سلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے چیکن سٹیم بوٹی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی قویق سے ریسپی ہے اور دعوتوں کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے آپ کو مل سکے گی ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے دیکھنے کو تو اس سٹیم چیکن کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس ہی ضرورت ہے اس کو ہم نوڈ آن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی چیکن جو کہ ہے ایٹین ہنڈرڈ گرام چیکن میں میں نے ڈیپ کٹ لگائے ہوئے ہیں سب سے پہلے سرکہ ڈالیں گے آدھا کپ اور اسی کے ساتھ نمک جائے گا جو کہ ایک چائے کا چمچھا ڈال رہے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہم سرکہ اور نمک لگا کے چھوڑتے ہیں تو چیکن کے اندر کافی معایس پیدا ہو جاتا ہے چیکن کافی اندر سے چوسی تیار ہوتی ہے تو اس چیکن کو ہم سرکے اور نمک میں ڈپ کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو ایک بول کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں آدھا کپ دہی جو کہ ہینگ یو گرڈ ہے جائفل جووٹری کا پاورڈ جائے گا 1-4 ٹی سپون ساتھ ہی اس میں جائے گا کالی مرچوں کا پاورڈر 1-2 ٹی سپون اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے کوٹی ہوئی لال مرچ 1-2 ٹی سپون تو یہ ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اب ہم شامل کریں گے وائٹ پیپر پاورڈر 1-2 ٹی سپون اور اسی کے ساتھ اب ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر گارلک پاورڈر 1 ٹی سپون ایڈ چلی پاورڈر جائے گا اس کے اندر ریگولر 1-2 ٹی سپون اور چکن پاورڈر جائے گا اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اسی کے ساتھ اب ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ٹرمارک پاورڈر حلدیکہ پاورڈر 1-2 ٹی سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور نمک جائے گا اس میں حضر ضرورت اور ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک پیس سا تیار کر لیں گے ہمارا مسالہ تیار ہے اور اس کو اب ہم سائیڈ میر کر لیتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف ہماری چکن جس کے اندر ہم نے نمک آسر کا لگا کے چھوڑا تھا اس کا ہم نے ایکسس پانی نکال کے پھیک دیا ہے اس کو ہم نے پیڈ رائے کر لیا ہے اچھے سے اور اب دوسری طرف ہم نے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس چکن کو اب ہم نے ڈی فرائی کرنا ہے اور اس چکن کو اب ہم اس گرم تیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے کو ہائی ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے اس طرح سے یہ گولڈن سی ہونے لگی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس چکن کو ہم کولنگ ریک پہ یا کسی بھی چھننی میں نکال لیں گے اور اس کو کمپلیٹلی چھنڈا کر لیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے چھنڈا کر لیا ہے اس طرح سے ٹرے میں نکال لیا ہے اب تیار کیا ہوا مسالے کو ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے بوٹیوں پہ لگا دیں گے اور بہت اچھے سے ہم اس کو مسالے کو اس کے اوپر مساج کر دیں گے مسالے کو ہم نے بہت اچھے سے بوٹیوں کے اوپر لگا دیا ہے اور اب ہم اس چکن کو تقریباً کہ آدھے گھنٹے کے لیے مزید چھوڑیں گے اور پھر ہم اس کو سٹیم کریں گے تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم نے ایک سٹیمر تیار کر لیا ہے نیچے ہم نے بوٹر میں پانی ڈالا ہوا ہے جو کہ دو لیٹر ہے اور اوپر ہم نے اس سرنہ کی چھننی کے اوپر ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے چکن کو اس کے اوپر ہم نے سرنہ سے رکھ دیا اور اب ہم اس چکن کو 35 سے 40 منٹ تک کے لیے میڈیم تو ہائی ہیٹ پہ اسٹیم کریں گے اس چکن کو اب ہم کور کر دیتے ہیں اور 35 سے 40 منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے یہ چکن کو اسٹیم ہوتے ہوئے 35 سے 40 منٹ گزر چکے ہیں اور یہ چکن اچھے سے اسٹیم ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ چکن کے اوپر ہم نے ہلکا سا چاٹ مسالہ چھڑک دیا ہے تو یہ بہترین ہے دعوتوں کے لیے تو اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے یہ ریسپیز پسند آئیں تو میری ریسپیز کو شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے بنائیں اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے تھنکس پر واشنگ مائی ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ